میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹیپس ٹی وی اچھا نظرین میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں اگر آپ کی گاڑی کی فیول مائلیج زیادہ ہے آپ گاڑی صبح کی سٹارٹنگ ٹھیک ہے دن کو آپ گاڑی پیٹرول کر بیٹر والی گاڑی کی بات کر رہا ہوں دن کو آپ گاڑی کھڑی کر کے جاتے گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد آ کے دوبارہ گاڑی کے سالو مارتے ہیں تو گاڑی لمبا سلف لے تھی اور فیول مائلیج بھی آپ کی گاڑی کی زیادہ ہے اس میں مسئلہ کیا کس چیز کو ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ اس میں پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے ابھی اس میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی اس وجہ سے دوبارہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلی چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا نیٹل وال خراب ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے اس کو چوسنی لگا کے ایسے چک کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ہے صرف ہمیں یہ اور بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اب ذرا تھوڑا کیمرہ نزدیک کر کے دکھائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں آپ کو یہ لگا کے بھی دکھاؤں گا تھوڑا نزدیک کریں آپ کیمرہ ابھی یہاں پر آپ نیچے اس کو دکھائیں یہ نیٹل وال کی نیچے دیکھیں اس کو دیکھیں یہ آگے سے یہ بلکل نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے نیچے گرا ہوا ہے ہلکا سا اس کو میں ہاتھ رکھوں گا تو یہ یہاں پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا فرق ہونا چاہیے یہاں پر ایسے سیدھا ہونا چاہیے آگے سے نیچے گرا ہوا نہیں ہو جب یہ آگے سے نیچے گرا ہوگا تو یہ کام ٹھیک سے نہیں کرے گا میں نیو جب لگاؤں گا تو آپ کو دکھاتا ہوں نیو لگا کے بھی تو یہ سمجھ لیں اس کا یہ نیٹل وال ٹھیک نہیں ہے اس کی پیچھے جو چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے یہاں پر اگر میں کوشش کروں دکھانے کے یہ یہ نیچے دیکھیں آپ یہ والی جو پین ہے چھوٹی اسی یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر جیسے اس کا وزن آئے گا تو یہ نیچے بیٹھ جائے گی تو ابھی نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا لگا کے اس کی جو باڈی ہے یہ بھی کھولوں گا اور میں دوسرا فیٹ کرتا ہوں باڈی کھول کر یہ نکالنے کا کیا طریقہ Hill میں Amar اچھا دیکھیںی میں اس کو کھول رہا ہوں تجھے ٹھڑا کے لیئے آپ لائک بہت کم لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کا خرچہ لائک کرنے سے شیئر کرنے سے بھیยัง لائک کرنے سے کھولیں محنت سے آپ کے لیے بنتی ہے میں اپنہ علم آپ کے ساتھ شیئر کر لاؤں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے علم آپ سیکھ رہے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے تو یہاں سے اس کا سکرو میں نے کھول دیا ہے یہاں رکھ دیتے ہیں نکالنے کا سیمپل طریقہ دیکھیں یہاں پر اس کو لکڑی کی کسی چیز کے اوپر ماریں بعض دفعہ یہ نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لوئے کی چیز بھی نہ ماریں یہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ باہر آگیا تو اب میں اس کو آدھ کے ساتھ بھی باہر کہن سکتا ہوں اور یہ دیکھیں بلکل صاف ہے پٹرول فیلٹر صاف رکھا کریں بلکل یہ دیکھیں اس کے یہ جالی ہے یہ جالی آپ لازمی لگائیں جس کی جالی نہیں ہوگی تو اس کے لیے کچھرہ اگر اندر آگے جائے گا تو گاڑی کے سلو جیٹ میں کچھرہ چلا جاتا ہے مین جیٹ میں چلا جاتا ہے گاڑی بند ہو جاتی ہے تو یہ لازمی ہونی چاہیے جالی آگے یہ جو دوسرا میں ڈال رہا ہوں اس کے آگے یہ جالی یہاں پر لگا دیتا ہوں اس اس وجہ سے لگائی کہ یہاں پر ڈالتے وقت اس کا رنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو جالی آگے ڈال کے میں نے یہاں سے اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ اس کو میں نے واپس لگا دیا سب سے زیادہ گاڑیوں میں مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ فیول زیادہ استعمال ہونا پلک بلیک ہونا یہ سب سے زیادہ بجا ہوتی ہے نیٹل وال کی جب آپ کی گاڑی کا نیٹل وال حراب ہوگا تو گاڑی آپ کی اور ہونے لگ جنہی کے پیٹرول اس کا اور ہوگا یہ کرپیٹر والی گاڑیوں میں ہوتا ہے اس کو لگا دیا اس کو ڈال دیا میں نے اس کا فلیو میں نے یہاں لگائیں گے ایسے کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کے جواب دینے ابھی یہاں پر دکھائیں اس کو یہ دیکھیں ابھی یہ اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر دکھائیں اس کے نیچے دکھائیں اس کو نظر آ رہا ہے نا کمرے میں نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پر میں یہ سوئی لگا رہا ہوں یہ جو گیپ درمیان میں نظر آ رہا ہے آپ کو نا اس کو نیچے نہیں آنا چاہیے یہ بالکل اس کے ساتھ ہے دیکھیں یہ وزن ہے اس کا نا یہ اپنے وزن پر کھڑا ہے اوپر اٹھا ہوا ہے اگر یہ نیچے آ جائے گا تو دیکھیں یہ آگے سے نیچے نہیں آ رہا خود نہیں آ رہا نیچے تو اگر یہ نیچے آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کا نیٹل وال جو آ وہ ٹھیک نہیں ہے یہ اوپر اٹھا ہوا ہو تو میں یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی تو میں نیچے وال اٹھا کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں دیکھیں وال کی اس جگہ میں آپ نے دیکھنا ہے اس کے اوپر جب جیسے ہی اس کا وزن آتا ہے تو یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کو نیچے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے یہاں پر آگر یہ بیٹھے گا تو یہ کام ہی نہیں کرے گا یہ گاڑی مسئلہ کرے گی پھر تو امید کرتا ہوں میں یہ بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی اس کے لیے نیٹل وال کھولنے کے لیے مکمل کربیٹر کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف اوپر سے اس کا کور رہنا یہ کھولنا پڑتا ہے اس کے لیے چھ سا آٹھ پیچ ہوتے ہیں اس کے وہ کھولتے ہیں تو امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آگے کیوں گے چلے اب ہم گاڑی میں یہ لگا لیتے ہیں ابھی یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ یہ آگے سے نیچے گرا ہوا تھا اب یہ اس کو نیٹل وال میں اوپر اٹھایا ہوگا ہے